عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائیں آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائیں آز میں آپ کی خدمت میں چودہ ربی الاول کے دن اور جمعہ رات کے دن کا ایک بہت ہی آسان مجرعی اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا یہ ایک ایسی تصویح ہے جس کی طاقت و تاثیر بہت ہی زیادہ ہے عمل میں ایسی شدت پیدا ہوگی جو مقصد آپ کا ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا آپ کے ذہن میں جو بات چل رہی ہوگی یا آپ جو بھی سوچتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو ملے گا آج کا وظیفہ اللہ کے دو ناموں پر منحصر ہے اور دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں اللہ کے نام ذاتی ہوں یا صفاتی ہوں بڑے ہی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں بڑی ہی فضیلت والے ہوتے ہیں جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے رب کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا اور جب اللہ کی نظر کرم آپ پر جم جائے گی تو آپ پھر اللہ سے جو مانگیں گے جس چیز کا سوال کریں گے آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ بفضل خدا آج کا میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی یہ ایک تاثیر کا خزانہ ہے اللہ رب العزت کے گمان کے مطابق رب کریم آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا یعنی اللہ رب العزت کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور اللہ کریم اپنے غمان کے مطابق آپ کو اپنے بے حساب خزانوں میں سے بے حساب آپ پر لٹائے گا آپ کو عطا کرے گا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں اور اللہ کی نعمتیں آ کہاں سے رہی ہیں آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں پریشانیوں میں مقتلا ہیں بندشیں ان پر بہت ہی زیادہ ہیں جادو ٹونے کے اثرات ہیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے وہ محفوظ رہنا چاہتے ہیں گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بے تہاشا کامیابیوں کے لیے بھی وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں حاسدین کے حسد سے محفوظ رہنے کے لیے کر سکتے ہیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے کر سکتے ہیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دعا کی قبولیت کے واسطے یہ بڑا خاص عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائیں گے اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو رزت میں برکت رزت میں فراغی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کے مقتاج نہ ہوں سوائے اللہ کے اس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بڑا ہی کارامت وظیفہ ہے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے امن و سکون خیر و برکت کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو ہر خواہش پوری ہو آپ اللہ سے جو مانگے اللہ کریم پوری توجہ کے ساتھ آپ کی بات سنیں اور آپ کو وہ چیز عطا کر دے پھر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ ایسے کلمات ہیں جن کو اسماء آزم بھی کہا گیا ہے قرآنی لفظ بھی کہا گیا ہے اور جو اسماء آزم ہوتے ہیں قرآنی لفظ ہوتے ہیں ان کی بڑی طاقت و تاثیر ہوتی ہے یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے آپ کی زندگی کی تاریخیاں ختم ہو جائیں گی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں حشحالیاں اور روشنائیاں ہی روشنائیاں ہوں گی بہت ہی طاقتور مجرب حیرت انگیز عمل ہے اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمعی رکھے گا محلوق آپ پر محربان ہوگی اللہ کی رحمت سے آپ مالا مال ہوں گے کبھی آپ کسی کے مقاج نہیں ہوں گے آپ کے کاروبار میں خیر و برکت اور ترقیان ہوں گی اس عمل کو میں جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ کے تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاکت اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنیں اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرما آپ نے جمعرات والے دن کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز اثر ادا کرنے کے بعد کریں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد ایک مٹھی برچینی لینی ہے مٹھی برچینی کو آپ نے کسی برتن میں ڈال لینا ہے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے اور اس تسبیح پر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے اول میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے درمیان میں آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے جب ایک سو مرتبہ آپ تسبیح کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے سلو علی الحبیب پڑھ کے پھر آپ نے دوسری تسبیح شروع کرنی ہے جب دوسری تسبیح بھی آپ یا حیو یا قیوم کی مکمل کر لیں تو پھر آپ نے سلو علی الحبیب پڑھ کے تیسری تسبیح شروع کر دینی ہے جب تینوں تسبیح مکمل کر لیں پھر آپ نے سلو علی الحبیب پڑھ کے آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے چینی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے یاد رکھیں جب آپ تسبیح مکمل کر لیں اور سلو علی الحبیب پڑھ لیں تو آپ نے چینی پر پھونک مار دینی ہے پھر دوسری تسبیح شروع کرنی ہے پھر جب دوسری تسبیح مکمل کر لیں پھر سلو علی الحبیب پڑھیں اور چینی پر پھونک مار دیں تیسری تسبیح مکمل کریں سلو علی الحبیب پڑھیں اور پھر آپ نے چینی پر پھونک مار دینی ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کے لیے مقصد کے لیے کامیابی کے لیے عہدے کے لیے عزت پانے کے لیے لمبی عمر کے لیے گھر گاڑی بنگلے کے لیے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں کے لیے اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے جتنی مانگنے کی لگن آپ کی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ رب کریم آپ کو اٹا کرے گا میری اپنی تمام بہنوں اور بائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو نہائیت آجزی احتیار کرنی ہے رو رو کر گڑ گڑا کر ندامت کے آنسو بہا کر توبہ استقفار پڑھ کے اللہ سے مانگیں اللہ سے دعا مانگیں کہ مولا ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں اپنے نبی کے صدقے ہمیں بخش دے ہمارے مسائل کو حل فرما ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ فرما اپنے لفظوں میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی رب کریم دعاوں کو سننے والا ہے سمی البصیر ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہر دعا کو سننے والا ہے اور آپ کو اتا کرنے والا ہے وہ وہاب بھی ہے غنی بھی ہے رزاق بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ کریم آپ کی دعا کو ضرور سنے گا جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے دعا مانگ لینی ہے تو آپ نے اس چینی کو اپنے گھر کے چھت پر ڈال دینا ہے یا کسی کچھی جگہ پر ڈال دینا ہے جہاں سے چرین پرند کھائیں آپ کو اور مجھے دعائیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ہر جمعرات والے دن بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نیگے باندھ